اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بولی وٹ اور ہولی وٹ کے ایک بہت مشہور ایکٹر آصف بسرہ انتقال کر گئے اب آپ کہیں گے کہ سعج صاحب آپ تو ایک اسلامی چینل رن کر رہے ہیں آپ کو ایکٹرز سے کیا کام مقصد آج کے درس کا کچھ اور ہے جن حالات میں ان صاحب کو ان کے گھر میں پایا گیا انہیں اس حالت میں پایا گیا کہ یہ اپنے گھر میں لٹکے ہوئے تھے یعنی انہوں نے اپنی جان خود لی ہے اور پولیس اس کو سیوسائیڈ ہی کنسیڈر کر رہی ہے تو میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ شاید یہ شخص ایسا ہوگا جسے کامیابی نہ ملی ہو ناکامیوں سے گزر رہا ہو اور شاید تنگ آ کر اس نے اپنی جان لے لی ہو لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی صرف بولی وٹ ہی میں نہیں بلکہ ہولی وٹ میں بھی مشہور تھا اور ہولی وٹ دیکھنے والے لوگ بھی انہیں جانتے تھے اور بولی وٹ میں بھی بہت سارے کرنٹ پروجیکس پہ کام کر رہے تھے اور مسلسل ان کے پاس ایسے کئی پروجیکس وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے جس میں انہیں کامیابی بھی ملی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو کامیابی کی زندگی گزر رہا ہو اس نے اپنی جان کیوں لی یہ سوال ابھی بھی لوگوں نے حل نہیں کیا ایک دو چیزیں آئیں ہیں ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بولی وٹ سے خوش نہیں تھے تو بولی وٹ سے تو اکثر لوگ یہ خوش نہیں ہیں کیونکہ جب معاملہ گناہ کا ہو اور گناہ کا سمندر ہر جگہ آگ لگا رہا ہو تو پھر اس سے دھوائی اٹھتا ہے بارش تو نہیں ہوتی آگ پہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورة النساء میں فرمایا ہے کہ دیکھو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ دیکھو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کیونکہ جان کیا ہے ایک نعمت ہے اللہ کی جان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اس نے تمہیں عطا کی زندگی کی پریشانیوں سے تنگ آ کر اپنی جان لے لینا حل نہیں ہے اچھا یہ کوئی واحد آدمی نہیں ہے بہت سارے لوگ اس قسم کے کومنٹ سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں کہ ہم زندگی سے تنگ آ گئے ہیں زندگی میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رکھاوا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم جی کیوں رہے ہیں مسائل اتنے زیادہ ہیں یاد رکھو کسی جان پر وہ تخلیخ کرنے والا رب اس کی برداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہم خود بہت پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے اندر سکون نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ جب تم رب سے ٹوٹو گے تو سکون کی طرح سے ملے گا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ کا اسی میں دلوں کو اتمنان ملتا ہے اگر ذکر صحیح معنوں میں کیا جائے بہت سارے لوگ نماز پڑھ کے بھی بے سکون رہتے ہیں قرآن پڑھ کے بھی بے سکون رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ان چیزوں کا حق نہیں ادا کیا ہم نے انہیں اس طرح نہیں کیا جیسے ان کی کرنے کا حق تھا کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے ذکر سے سکون ملتا ہے تمہیں ذکر سے سکون نہیں مل رہا اس کا مطلب ہے تم نے وہ ذکر بھی بے سکونی میں کیے تم نے یقین اور ایمان کے ساتھ وہ ذکر اگر کیے ہوتے تو تمہیں سکون ملتا جب ایک آدمی نماز میں ہاتھ باندھ کر اپنے رب کے آگے کھڑا ہو اور کیا کہے اِيَّا كَنْ نَعْبُدُ وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک سیٹن آدمی کے واقعہ تو ہے لیکن یہ بہت سارے لوگوں کا مینٹل پروسس جو ہے وہ اسی لیول کے اوپر آکے رکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی جو اس کی ایک نعمت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی سمجھنے کی فیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ مشکلات میں گھرے ہیں ذہنی یا کسی بھی قسم کی تو ان کی اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرمائے یاد رکھو کہ زندگی ایک نعمت ہے اور نعمتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا اور یاد رکھو جتنے زندگی تم یہاں گزارتے ہو اتنی تمہارے پاس opportunity ہے اپنے رب کو منانے کی اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی استخفار کرنے کی اور اس کے قریب آنے کی اچھائی کا راستہ اپنانے کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے درجات کو بڑھانے کی تو میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ تھی کہ اس شخص نے اتنا آگے کا ایک قدم لیا جبکہ بظاہر وہ ایک ایسی زندگی گزار رہا تھا جس میں اسے پراغرس بھی تھی اور پروجیکس بھی تھے اور لائن اپ پروجیکس تھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور اس قسم کے ایکسٹریم سٹیپ سے سب کو بچائے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آپ کسی بھی دھرم میں چلے جائیں اس پہ آپ کو ممانعت میں لے گی چاہے آپ یہودیوں کے پاس چلے جائیں عیسائیوں کے پاس چلے جائیں اسلام میں آ جائیں چاہے آپ ہندووں کے پاس چلے جائیں ان کے بھی جو دھرم ہے اس کی شکشہ میں اپنی جان لینے کی سخت ممانعت ہے ہاں ان کے ہاں ایک پروسس ہوتا ہے جسے وہ بھوکے رہ کر وہ ایک پروسس ہوتا ہے اس کے تھرو ایک لانگ پروسس کے تھرو ہوتا ہے لیکن اس طرح کی جو معاملات ہیں اس سے اس کا آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ منع ہوا ہوا ہے اور کوئی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور شکر گزاری جب انسان صحیح معنوں میں ادا کرے نا تو پھر انسان اس طرح کے نیگٹیو راستوں سے دور ہوتا ہے اور پوزیٹیو راستوں کو اختیار کرتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں